فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلنر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زی تلنگانہ ہائی کورٹ نے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کورسز میں تخریرات سے متعلق مخامی اور غیر مخامی تنازیہ کی ایک سوئی کر دی ہیں چیف جسٹس علوک ارہادے اور جسٹس ٹی وینوت کمار پر مشتمل ڈیویجن بینچ نے کولوجی نارائن راو یونیورسٹی آف ہیلت سائنسز کو ہدایت دی ہیں کہ اندرون ایک ہفتہ رہائشی سیٹیفیکٹس پیش کرنے والے امیدواروں کو مخامی شمار کیا جائے حکومت کے کسی اہردار مجاز کی جانب سے جاری کردہ رہائشی سیٹیفیکٹس کو تسلیم کرتے ہوئے امیدواروں کو ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کورسز میں مخامی کے طور پر شمار کرتے ہوئے داخلہ دیا جائیں عدالت نے کہا کہ دونوں کورسز میں مخامی امیدواروں کو امیرٹ کی بنیاد پر داخلہ دیا جائے ہائی کورٹ نے امیدواروں کو اس فیصلے کے ذریعے بڑی راحت دی ہیں عدالت نے میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز میں داخلوں سے متعلق خوانین دوہزار سترہ کو ناخابل عمل خرار دیا چیف جسٹس نے کہا کہ داخلوں سے متعلق رول تری بی تری غیر دستوری ہیں تاہم عدالت نے اسے کل ادم خرار نہیں دیا حکومت کے خواہیت کے مطابق ایسے امیدوار جنہوں نے چار برسوں تک یعنی نوی دسوی اور انٹرمیڈیٹ کے تعلیم تلنگانہ میں حاصل کی ہیں وہ مخامی امیدوار کے طور پر داخلہ حاصل کرنے کے اہل ہیں علاج کے نام پر نئی نویلی دلہن کی مبینہ اسمت رزی کرنے والے ایک ڈھونگی بابا کو پولیس تلاش کر رہی ہیں تاہم پولیس پر کاروائی میٹال مٹول اور تاخیر کے الزمات پائے جاتے ہیں شہر میں سنسنی کا سبب بننے والے اس واقعے نے آمیلوں اور جادی جادو گروں کی سرگرمیوں کو آشکار کر دیا اور تو ہم پرستی کے ازواج کا پردہ فاش کر دیا بتایا جاتا ہے کہ حسینی علم کی ساکن متاثرہ لڑکی کی شادی طالب کٹا علاقے کے نوجوان سے تین مہا قبل ہوئی تھی شادی کے بعد نئی دلہن کی ناساس صحت پر تشویش کا شکار اس کے سسرالی رشتہ داروں نے بندلہ گوڑا علاقے کے ساکین ایک ڈھونگی بابا جس کا نام مظہر بتایا گیا ہے لڑکی کو اس سے روجو کیا اور اس ڈھونگی خود ساکتہ آمیل نے لڑکی کی مبینہ اسمت ریزے کی لڑکی نے اپنے اوپر ہوئے ظلم کو سسرالی رشتہ داروں سے بیان کیا تاہم سسرالی رشتہ داروں نے دولن کی بات پر توجہ نہیں دی لڑکی جیسے ہی اپنے مائے کے پہنچی اس نے مائے کے والوں سے سارا واقعہ بیان کیا اور پھر بھوانی نگر پولیس اسٹیشن میں شکایت ترج کی گئی پولیس نے مخدمہ درج کرنے کے بعد مخدمے کو بندلہ گوڑا پولیس اسٹیشن منتخل کر دیا پولیس بندلہ گوڑا نے تحقیخات کا آغاز کر دیا انسپیکٹر پولیس بندلہ گوڑا شاکر علی نے بتایا کہ مظہر بابا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تاہم پولیس شدت سے مظہر کو تلاش کر رہی ہیں کانگریس رکھنے پارلیمنٹ اتم کماریٹی نے کہا کہ بیاریس نے عوام سے جو انتخابی وعدے کیے تھے ان میں سے 99 فیصد پر عمل نہیں کیا گیا جس کے نتیجے میں حکومت کے خلاف عوام میں سخت ناراضگی پائی جاتی ہیں گاندی بھون میں مہش کمار گوڑ کے ہمرا میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے اتم کماریٹی نے کہا کہ کانگریس برسر اقتدار آنے پر پینشن کے خدیم طریقے کار پر عمل کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ میں نے حضور نگر اور میری اہلیا پدماوتی ریڈی نے کو دار سے ٹکٹ کے درخواست داخل کی ہیں اے آئی سی سی سے درخواست کی جائے گی کہ امیدواروں کے بارے میں جلد فیصلہ کیا جائے امیدواروں کے جلد اعلان کی صورت میں انتخابی مہم میں مدد ملے گی بائیں بازو جماعتوں سے مفاہمت کے مسئلے پر اتم کماریٹی نے کہا کہ وہ بائیں بازو جماعتوں سے مذاکرات کے موقف سے لا علم ہیں انہوں نے کہا کہ حضور نگر اور کودار سے پچاس ہزار سے زائد ووٹوں کی اکثریت سے کامیابی حاصل ہوگی اگر اکثریت پچاس ہزار سے کم آتی ہے تو سیاست سے دست بردار ہو جاؤں گا انہوں نے کہا کہ اگر ہائی کمان منع کرے تو وہ اسملی چناؤں میں حصہ نہیں لیں گے اور لوگ سبا کے لئے امیدواری کی صورت میں مخابلہ کریں گے مرکزی حکومت کی جانب سے پکوان گیس کی خیمتوں میں دو سو روپے کی کمی کے بعد ہیدرباد میں پکوان گیس کی خیمت گیارہ سو پچپن روپے سے گھٹ کر نو سو پچپن روپے ہو گئی ہیں گودشتان تین سال کے دوران پکوان گیس کی خیمتوں میں بانس سو آٹھ اشارہ پانس سیفر روپے کا اضافہ کیا گیا ہیں راجستان میں کانگریس حکومت نے پانس سو روپے میں پکوان گیس سربراہ کرنے کا فیصلہ کیا ہیں کرناٹا کے انتخابات میں کانگریس کی کامیابی میں پانس سو روپے میں پکوان گیس کی فراہمی کے وعدے کا اہم رول رہا ہیں تیلنگانہ میں کانگریس پارٹی اختیدار حاصل ہونے کے بعد پانس سو روپے میں پکوان گیس سربراہ کرنے کا وعدہ کر رہی ہیں جس کا عوام میں مضبط پیغام پہنچ رہا ہے جاریہ سال کے آواخر میں ملک کے پانچ ریاستوں میں ایسے امرین انتخابات منقض ہونے والے ہیں جس کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد مرکزی حکومت نے پکوان گیس کی خیمت میں دو سو روپے کم کرنے کا فیصلہ کیا ہیں واضح ہے کہ ستمبر دو ہزار بیس کے دوران ہیدرباد میں پکوان گیس کی خیمت چھ سو چھالیس اشاریہ پانس سیفر روپے فروری دو ہزار اکیس میں آٹھ سو اکیس اشاریہ پانس سیفر روپے جولائی دو ہزار اکیس میں آٹھ سو ستیاسی اشاریہ سیفر ستمبر دو ہزار اکیس میں نو سو سینتیس روپے جنوری دو ہزار باویس میں ایک ہزار دو روپے جولائی دو ہزار باویس میں ایک ہزار اکسو پانچ اور مارچ میں ایک ہزار اکسو پچپن روپے تھی ریاست تلنگانہ کے تین تیس ازلامی تقریبا ایک اشاریہ ایک ساتھ کروڑ سے زیادہ گیس کنیکشنز ہیں صرف زلہ ہیدرباد میں سولہ اشاریہ سیفر پانچ لاکھ کنیکشنز ہیں زلے رنگارڈی میں بارہ اشاریہ تین سیفر لاکھ زلے میڑچل ملکاجگری میں گیارہ اشاریہ چھ ایک لاکھ کنیکشن زلے نارائن پیٹ میں آٹھ اشاریہ چھ لاکھ اور زلے بھوپال پلی میں چھ اشاریہ چھ لاکھ کنیکشنز ہے نارائن پیٹ ظلے مستقبل پر زلے نارائن پیٹ کی تمام آشار ورکرز نئی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بے تہہ شاہ اضافے کے پیش رذر مقررہ تنقوہ میں اضافہ کرتے ہوئے اٹھارہ ہزار روپے کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے غیر موینہ مدد کے لیے ہرٹال پر ہے وہ اپنا مستقل ہرٹالی کیمپ میونزپل پارک کے روبرو خائم کیے ہوئے ہیں وہ آج اپنے دیری نام مطالبات کی تکمیل کے لیے ایمیلے کیمپ آفیس تک ریالی نکالی ہو اور یہ کیا داشت حوالے کی واضح ہے کہ ریاست لنگانا کی آشا ورکرز بھی کئی دنوں سے رات بھر ہرٹال پر ہے اس موقع پر سی آئی ٹی او کے زلعی خائدین بالرام جوشی نے کہا ہے کہ ایمیلے نارائن پیٹ کو ان ہرٹالی آشا ورکرز کے مطالبات کو حکومت تک پہنچانے کے لیے نمائندگی کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ان آشا ورکرز کی زیر التواب بی آرے سے ایم ڈی ایم تربیت کی بخائجات رخم فوری جاری کرنی چاہیے اور ان آشا ورکرز کو حراسہ کرنا بند کر دیا جائیں نشانوں اور اہداب کو پورا کرنے کے لیے افسران کی جانب سے ان آشا ورکرز کو تکلیف پہنچانا بند کیا جانا چاہیے اور ان آفسران کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے پی ای ای ایس آئی پچیس لاکھ روپے انشورنس سیکریوٹی فراہم کی جائیں اسرائیلی وہ ہرٹال میں زلے کی آشا ورکرز نے حصہ لیا مرکز کی بی جی پی حکومت نے بے روزگاہ نوجوانوں کو دو کروڑ ملازمتیں فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا اس کا کیا ہوا حکومت نے وعدہ تو پورا نہیں کیا لیکن نوجوانوں کے جذبات کا استحصال کرتے ہوئے فرقہ وارانہ منافرات ان کے ذہنوں میں گھول کر مشتہل کر رہی ہیں ان خیالات کا اظہار ریاستی وزیر ویسری نواز گورن نے کیا وہ اپنے کیمپ آفیس میں مناخدہ ایک تخریب میں بجرنگ دل اور گاورکشک دل کے سینکڑوں کارکنوں کی بی آریس میں شمولیت کے موقع پر مخاطب تھے بی آریس میں شامل ہونے والوں میں ٹاؤن بجرنگ دل صدر سمپت کمار ٹاؤن گاورکشک صدر چندر پرسات ونکٹیش راجشکر موہن نندو اور دیگر موجود تھے ریاستی وزیر نے پارٹی کھنوا پہنا کر ان کا خیر مقدم کیا ان خائدین کا احساس تھا کہ وہ محبوب نگر کی زبردست ترخی سے متاثر ہونے اور بی آریس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے ریاستی وزیر نے کہا کہ نوجوانوں کو تعلیم اور روزگار کی فراہمی کے لیے وہ مسلسل کوشش کر رہی ہیں آئندہ دو ستمبر کو میگا جوپ میلہ زلہ مستقیر پر منقت ہوگا مخامی نوجوان اس سے استفادہ کریں اس موقع پر مستقیر اور اطراف کے بی آریس خائدین وہ کارکنان بھی موجود تھے شفا کلینک مختلف امراض کے مکمل علاج کی زمانت شگر، فالج، گردے اور پتے میں کنکر ارخان، دل کے امراض، آسابی کمزوری اور سوریاسس کا بھی علاج دستیاب شگر اور شگر سے دیگر آزا پر اثرات جیسے ڈائیبیٹک فوڈ کا بھی ہوگا مکمل علاج مزید تاخیر کیے بغیر اپنی بیماری کی تشخیش اور علاج کے لیے ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کرے ملاقات شفا کلینک گارنٹی ٹریٹمنٹ ہائیدر نگر کوکڑ پلی میٹرو پیلر نمبر 673 ہائیدر آباد تیلندانہ کے مجوزہ اسمن انتخابات کی تیاریوں کے حصے کے طور پر الیکشن کمیشن کے جانب سے پولیس اور رہداروں کے لیے ایک روزہ ٹریننگ پروگرام مناخت کیا گیا چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر میں مناختہ ٹریننگ پروگرام کا مقصد انتخابی مہم اور رائے دہی کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات اور آزادانہ وہ منصفانہ انتخابی عمل کے لیے حکمت عملی تیار کرنا ہے چیف الیکٹورل آفیسر وکال سراج نے نئی ٹیکنولوجی اور چیلنجز کا حوالہ دیا اور کہا کہ انتخابی عمور کے بارے میں میڈیا بڑے پیمانے پر کوریز کرتا ہے ایسے میں حکام کے لیے اسلاحی اقدمات پر عمل کرنا دشوار کن بن جاتا ہے ٹریننگ کا مقصد پولیس اہدداروں کو نئی حکمت عملی اور ٹیکنک سے واقف کرانا ہے تاکہ الیکشن کے دوران سیکیورٹی پر خرار رہے ڈائریکٹر جنرل پولیس انجنی کمان نے اہدداروں کو سیکیورٹی سے متعلق مختلف عمور سے واقف کرایا جن میں مجتبہ گاڑیوں کی تلاشی غیر خانونی طور پر شراب اور رقم کی منتخلی روکنا اور پولنگ اسٹیشنوں کے انتظامات شامل ہیں انہوں نے پورا من اور آزادانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے شفافیت کے ساتھ اخدمات پر زور دیا انجنی کمان نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر تقریباً سات سو پولیس اہدداروں کے تبادلے کیے گئے بین ریاستی سرہدی علاقوں میں اسی تا پچی ایسی چیک پوسٹ خائم کیے جا رہے ہیں جو چھتیسگڑھ مہاراشتر کرناٹک اور اڑی شاہ سے مربوط ہیں کلوز سرکٹ کیمبرے نسب کرتے ہوئے نظر رکھی جائیں گے اور چیک پوائنٹ سے خائم کیے جائیں گے مرکزی حکومت کی تشہیری ترقی کی وزارت نے واغ بوٹ کی ایک سو تیویس جائراتوں کو واپس لینے کا نوٹس جاری کیا ہیں دہلی کی مشہور جامع مسجد بھی ان جائراتوں میں شامل ہیں جنہیں واپس لیا جا رہا ہے سابق وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی حکومت کے دوران جامع مسجد واغ بوٹ کو دی گئی تھی اب حکومت نے دہلی کی ایک سو تیویس اہم جائراتوں کو واپس لینے کا نوٹس جاری کر دیا ہے ان ایک سو تیویس مخامات میں مساجد درگاہیں اور خبرستان شامل ہیں زیرے بحث جائراتیں کبھی حکومت کی ملکیت تھی حالانکہ منموہن سنگھ حکومت کے دوران یہ جائراتیں واغ بوٹ کو دے دی گئی تھی اب حکومت بوٹ سے کچھ اہم دستاویزات دکھانے کو کہہ رہی ہیں جس میں یہ بتایا جائے کہ وہ ان جائراتوں کو اپنے پاس کیوں رکھیں واغ بوٹ نے ہائی کورٹ سے مدد طلب کی لیکن ہائی کورٹ نے انہیں وہ مدد نہیں دی جو وہ چاہتے تھے مہاراشتر کی سابق چیف منسٹر ادھف تھاکرے نے وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے پارٹی خائدین اور کارکنوں کو مسلم خواتین کے ساتھ راگیاں باندھنے کی خواہش پر تفسرہ کیا انہوں نے کہا کہ بی جے پی اگر سنجیدہ ہے تو پہلے بی جے پی کے خائدین گجرات فسادات کی متاثرہ بلخیز بانو اور منیپور کی جدیمہ اسمت ریزی کی شکار خواتین کے ہاتھوں سے اپنی کالائیوں پر راکھی بندوائیں ممبئی کے گرانڈ حیات ہوتل میں اپوزیشن جماعتوں کے جانب سے منقضہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کو اچانک ہی رکشہ بندن کے موقع پر مسلم خواتین کی یاد آگئیں اور اب بی جے پی خائدین مسلم خواتین سے راکھی بندھانے کا نا ٹک رچا رہا ہے اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد کو ایک مضبوط سیاسی اتحاد بتاتے ہوئے شیف سینا لیڈر نے کہا کہ بی جے پی نے پورے ملک میں جو سیاسی نفرت پھیلائی ہے معاشی بدحالی کی ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور وہ آئندہ لوگ سبا انتخابات میں ملک کی عوام ان کو صحیح مقام تک پہنچائیں گے جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیڈک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈینلیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپطال میں چوویز گھنٹے، ایم آر آئی، سی ٹی سکان، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہنموتابیخ جرمنٹن سپر سپیشالٹی ہاؤسپیٹل، پیلہ نمبر 150، اتاپور، ہیدراباد تانتر مانتر یانتر کسام رات، بابا آجام کان بینگاڑی نمبر 100% لابان گیرانٹی تھی پاٹو کون்னி کارناลவல் موار کامپنی بندہ இந்தی پில்ல سکூலு、 இ ٹی کارچلو、 اینچайயாலு ارت்தங்கா لے دو آپன்னி விதرம் بابا آجام کان بینگاڑی نی کلசம் தரவாத کون்னிரோசுலுக்கே موار کامپنی تھیریؤ اوپனே இந்தی ایک مہا جیویت تنلو اعنی سلطف شالے ناکو چالا کارلو نائی کانی جیویلو ڈبو لیو اینجنیرین چدی ویاند کانی جاب لید آ سمیہنلو ناکہ اینچے ایلو ارثن کال لید اپڑو نا فرینڈ اکڑو بابا اجم کان بینگاڑی گورینچی ناکو چیپڑو آئی نی کلیس انتر وات نینو اکا کنسٹرکشن کامپنیلو اینجنیرین چدی ویاند ملک پیٹ ہائیدرباد فون نیمبر 9573048697